موسیقی اپنے پرگرامز میں کرونا وائرس کے اوپر ہم بات کرتا رہے ہیں اپنے پرگرام میں بجل دوہزار بیس اکیس کے اوپر اس کے ساتھ ایک بہت اہم اور ٹاپک چل رہا ہے جو کہ بھارت کو چائنہ کے ہاتھوں لڈاک لائن اف ایکچول کنٹرول کے اوپر جو حضیمت جو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اس ساری سیچویشن کے اوپر بات کرنے کے لیے آج میں یہاں موجود ہوں اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز جو کہ عوام عوام کے منتخب نمائندے ہیں وہ بجل دوہزار بیس اکیس کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہ کرانہ وائرس کی سیچویشن میں اپنی عوام کو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے نمائندے ہیں انہی کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں تو چلے چلتے ہیں آج اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے ان کے خیالات جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بجل دوہزار بیس اکیس جو ہے نا اچھا بجل ہے ان حالات میں جو دنیا میں جو حالات جا رہے ہے نا اس لحاظ سے پاکستان کا بجل جو ہے نا بہت اچھا بجل ہے جس طرح کی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اور پاکستان میں طبی معاملات ہیں ایک امرجنسی ہے اور اسی طرح کی اکنومی کے بھی حالات اس طرح کے ہیں سب کچھ بند ہے آج بھی اسلامباد کے میں آئی ایٹ سے آ رہا ہوں وہ بند ہے اس حوالے سے ظاہر ہے یہ ایک سپیشل حالات ہیں کوئی نارمل حالات نہیں ہیں اس لحاظ سے بجل بنانا جس میں کوئی بھی نیا ٹیکس نہ ہو اور آپ نے اتنا بڑا یہ کرونا کی وبا کو بھی ہین� کرنا ہو ساتھ ساتھ آپ احساس پروگرام میں انتہائی غریب لوگوں کو کیش گرانٹس بھی دے رہے ہوں تو یہ تو میں تو کہوں گا میں حکومتی نمائندہ ہوں حکومتی ترجمان ہوں کہ ایک آؤٹسٹیننگ کوشش ہے اور جو انتہائی غریب طبق ہے اس کو بھی کور دیا ہے ساتھ ساتھ آپ کے جو سیکٹرز ہیں مینیفیکچرنگ کا سیکٹر کنسٹرکشن کا سیکٹر اس کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ہم جب کنسٹرکشن کو کھولیں کنسٹرکشن کو بوس دیں ان کو مراد دیں اس سے یہ ہوگا کہ ب باقی اکتالیس ایسی انڈسٹریز ہیں جو آپ سیمنٹ کی بات کر لیں سریعے کی بات کر لیں اینٹوں کی بات کر لیں ٹائلز کی بات کر لیں دیگر اب بولتے جائیں جو کنسٹرکشن سے ساتھ ملحقہ چالیس اکتالیس انڈسٹریز ہیں ان میں گروتھ آئے گی ان میں پرڈکشن آئے گی ان کی ڈیمانڈ آئے گی اس طرح ایک پورا ملٹیپلائر ایفیکٹ آئے گا جوب کرییشن بھی ہوگی ساتھ ساتھ پاکستان میں جو گھروں کی ایک کمی ہے وہ ب بھی دور ہوگی اور ساتھ ساتھ ایکانومی میں ٹیکسز اور دیگر کلچر شروع ہوگا بجٹ جو ہے ان مشکل حالات میں جتنا اچھا بجٹ پیش کر یہ گورنمنٹ نے میرے خیال میں اس سے اچھا بجٹ ہو نہیں سکتا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا کوئی نئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس سے میری پاکستان کی غریب عوام کے اوپر بوجھ پڑے اور ساتھ ساتھ ڈیویلمنٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ مطلب نئے پروجیکٹس بھی دیئے گئے اور جو بیوٹی کے اوپر بہت سارے پروجیکٹس کرنے جا رہے ہیں دیکھیں اس وقت حالات دیکھیں پوری دنیا کرائیسز میں ہے اور ان کرائیسز کے اندر ایسا بجٹ میرے خیال میں اس سے بہتر اور کوئی بجٹ ہو نہیں سکتا جہاں تک تو بجٹ دو ہزار بیس اکیس کی بات ہے جو مارچ اپریل کے آپ کو آداد و شمار نظر آتے ہیں اس میں ہی ہماری جو ترقی کی شراحہ وہ منفی میں جا چکی تھی ہماری انڈسٹریل گروڈ بھی منفی میں جا چکی تھی اور ہماری جو کل حفیظ پاشا صاحب نے ایک فگر دیا ہے کہ ایک کروڑ عوام غربت کی لکیر سے نیچے جا چکی تھی اور تقریباً کوئی بیس سے تیس لاکھ لوگ نوکری بھی گوا چکے تھے اب بیس اکیس کا جو بجٹ ہے اس کے اندر جو انہوں نے فر ایکزامپل ریونیو کا ٹارگیٹ رکھا ہے اب آپ کی ترقی کی شراحہ منفی میں ہے ٹیکس آپ نے لگائے نہیں ہے تو پھر ریونیو ٹارگیٹ آپ نے کیسے بڑھا دیئے ہیں دیہاری دار کا بجٹ ہے یہ کیوٹ نائنٹین سے لڑنے کا بجٹ ہے ہمارے فرنٹ لائنرز کے لیے اس کے اندر کافی پاکیج رکھا گیا ہے کیسانوں کا بجٹ ہے ایون راو میٹیریل پر اس میں بہت زیادہ ہم نے سیلز ٹیکس کم کی ہے یعنی ہماری کوشش ہے کہ انڈسٹریلائزیشن بڑے اور سب سے بڑی بات ہے کوئی ٹیکس عوام پر لگائی نہیں ہے تو میرے خیال میں تو عوام دوست بجٹ ہے جتنی مرضی پوائنٹ سکورنگ کر لیں انہیں سپلنگ میس ٹیکس کے علاوہ اس بجٹ میں کچھ نہیں ملے گا تو سو ایٹس بیری کلیر میری کل کی بجٹ سپیچ دیکھ لیں جن کو چاہیے اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل میں ایک ایک چیز مینشن کر دی ہے ایکسپینڈیچرز جو ہیں سپلیمنٹری ایکسپینڈیچرز اس کے اندر پرانی حکومتوں سے بہت کم ہیں اور ٹوٹل جو ہے نا وہ اسٹیاریٹی میئرز اور بولیے گئے تو سو ایٹس سچ ای بریلینٹ ٹھنگ ٹو دو جی ناظرین تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا ہم نے حد تل امکان کوشش کی کہ اپنے پارلیمنٹیرینز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بات کر سکیں اور ان کی خیالات جان سکیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اگلے پروگرام تک کیلئے اپنی میز بان سائمہ ملی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ